بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبید کرتی ہوں کہ اپنی فاملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار ہوں گے انشاءاللہ سلمان خان سے شادی کب ہو رہی ہے سناکشی سہنہ نے دبنگ اعلان کر دیا ہے سلمان خان کس کے کہنے پر سناکشی کے ساتھ شادی کرنے کے لئے رضا مند ہوئے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے سنافشی سینہ سے شادی کا فیسٹا کس کا ہے یہ شادی کب اور کہاں پر ہونے جا رہی ہے یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں شامل کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا شاہیے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنائے جاتی ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہی ہے میڈیا پر ایک خبر بہت ہی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے اور ایک ریومر ہے جو کہ اب حقیقت کا روب دھارتا ہوا نظر آ رہا ہے بولیوٹ کے بھائی سلمان خان جو کسی تاروف کے محتاج نہیں ان کے فین نہ صرف انڈیا میں بلکہ دنیا بھارت میں موجود ہیں اور وہ ہمیشہ اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ سلمان خان شادی کب کر رہے ہیں کیونکہ اس ایج میں آکے جہاں پر آمیر خان تین تین شادیاں کر چکے ہیں سلمان خان نے ایک شادی بھی نہیں کی تو اب سلمان خان اور سناکشی سے انہا کی شادی کی خبریں نکل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن سلمان اور سناکشی کی جانب سے ان خبروں کی نہ ہی تردید کی گئی ہے نہ ہی تصدیق کی جا رہی ہے لیکن اب سناکشی نے جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک فین نے کچھ سوالات پوچھے جس کا سناکشی نے جواب دیا ہے اور ایک نیا کہتے ہیں کہ پینڈورا باکس کھل چکا ہے اچھا ہوتا کچھ یہ ہے کہ سلمان خان اپنی پوری فاملی کو ساتھ لے کر جس میں والد سلیم خان صاحب ہوتے ہیں دونوں بہین ہی ہوتی ہیں والدہ ہوتی ہیں بھائی سامل ہوتے ہیں وہ سناکشی کے گھر جاتے ہیں اب اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ یہ پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ اس طرح سے سناکشی کے گھر گیا ہو کبھی وہاں پر ان کی بلاقات ہوتی ہے سناکشی کے والد شیدرگن سینہ سے جو کہ ایک بہت ہی اچھی اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ پولٹیکس میں بہت عرصے سے ہیں اور سلمان کے ساتھ ان کی کافی اچھی تعلقات ہیں جس کے بنا پر سناکشی کو سلمان نے اپنی فلموں میں متعارف کروایا ہے اب اس ملاقات کے بعد جو خبریں نکل کے سامنے آتی ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ دونوں کی رشتے کو پکا کرنے کے لیے یہ ملاقات جو ہے ہوئی ہے اب پہلے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے لیکن جب یہ لوگ کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے یہ ریومرز جو ہیں وہ سچے ثابت ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیترینا کیاک کی شادی جیسے ہی ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ سلمان خان کا ایک بہت پرانا تعلق رہا ہے کیترینا کیاک کے ساتھ اور وہ ان کو پسند بھی کافی کرتے تھے لیکن کسی وجہ سے دونوں نے شادی نہیں کی اسی طرح شویدیا رائے کے ساتھ بھی سلمان خان شادی کرنا چاہتی تھی اور دونوں ایک ریلیشنشپ میں تھے لیکن بہاں پر بھی معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن اب جیسے کہ سرینہ کی شادی ہوتی ہے تو سلمان خان کی شادی کے ریومرز اب زیادہ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دسمبر دو ہزار بائیس تک سلمان خان کی شادی ہو جائے گی یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ والی ووڈ سے ہی جو ہے ہے اب جب ان دونوں خاندانوں کی ملاقات ہوتی ہیں تو یہ سب خبریں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جتنے ریومرز ہوتے ہیں وہ پکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ خاندان جو ملاقات کرے اور جاتا بھی کون ہے سناکشی کی فیملی نہیں آتی سلمان کی پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ سناکشی کے گھر جاتی ہے کیونکہ آج سے پہلے سلمان کی پوری فیملی اس طرح سے کبھی بھی ان کے گھر نہیں گئی اب سناکشی سے انٹراگرام پر جو ہے سوال جواب کیے جاتے ہیں تھوڑا سا لائف کم آتے ہیں تو یہ سوال جواب والے سیکشن میں جو ہے وہ کہتی ہیں جی مجھ سے سوالات پوچھیں سب شادی کر رہے ہیں ایک ان کا جو فین ہے وہ لکھتا ہے کہ جی سناکشی جی سب شادی کر رہے ہیں اب تو عامل خان نے بھی تیسری شادی کر لی ہے ان کی شادی کے ریومرز آ رہے ہیں آپ کب کر رہی ہیں اس کا جواب سناکشی جو ہے وہ بہت ہی اچھی انداز میں بہت ہی الک انداز میں بہت ہی الک ساتھ دیتی ہے اچھا جی لوگوں کو یہ بڑا دلچسپ لگا اچھا وہ کہتی ہیں کہ جی لوگ تو کرونا میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں ہر دوسرے شخص کو کرونا بھی ہو رہے تو کیا میں کرونا لگ پالوں اب اس بات پر جو ہے انہوں نے گول مول کرتی بات کہیں سے انہوں نے کوئی ہنٹ نہیں دیا پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اور سلمان خان کی شادی کی خبریں جو ہیں ہر طرف گردش کر رہی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے آپ لوگ شادی کر رہے ہیں انکری یہ اداکاروں کو میں آپ کو ہر سا بتاتی چلوں کہ یہ لوگ بڑے چلاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ خبروں میں رہنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب بھی کوئی اس طرح کے ریومرز آتے ہیں تو یہ نہ اس کو تردید اس کی کرتے ہیں نہ ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں اور معاملے کو گھسیٹ نے دیا جاتا ہے تاکہ جی لائم لائٹ میں رہے میڈیا پہ بات ہو سوشل میڈیا پہ لوگ بات کریں فینز ہر طرف جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح ان سے سوالات کریں آپ سب کو بتائیں کہ سناکشی کی تو فین پالنگ اتنی نہیں ہوگی جتنی سلمان خان کی ہے سلمان خان کو پسند کرنے کی جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بیت آش ہے پوری دنیا میں ہے سلمان خان کی ایک فین کے لیے جو ہے لوگ پورا پورا سال انتظار کرتے ہیں اب جب سلمان خان کی شادی کی خبریں آئیں گی تو دیفنیٹلی چیزیں تو مختلف ہوں گی اب سلمان خان تو کسی سوشل میڈیا سائٹ پر جو ہے اس طرح سے لوگوں کے ہاتھ نہیں آتے نہ ان سے اب سوالات کر سکتے نہ وہ انٹرویوز دیتے تو سناکشی نے یہ فیصلہ کیا اور یہ آپ دیکھیں کہ موقع پر چوکہ ہمارا اس نے کہ اس موقع پر جب ریومرز ہیں تب اس نے سوال جواب کہا کہ جب مجھ سے سوال جواب پوچھیں اور جب پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیوں سلمان کی جو شادی کی خبریں ہیں وہ بڑی گردش کر رہی ہیں اس پر سناکشی سے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ گول مول جواب دے کر بات کو ڈال دیتی ہے اگر شادی جی نہیں ہو رہی تو پھر جھوٹ اور ریومرز جو ہیں وہ تب ہی آ رہے ہیں جب یہ لوگ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں یہ لوگ اس کو طول دے رہے ہیں سناکشی بڑے ارام سے کہہ سکتی تھی کہ نہیں ہماری تو شادی کوئی بھی نہیں ہو رہی یہ تو افوا ہے سناکشی نے اس کا جواب نہیں دیا سناکشی نے مزا لیا اور اس پر اس جو شخص نے جو فان نے سوال کیا تھا اس نے گول مول کر دیا تو نہ تردید ہوئی نہ ہی تزدیق ہوئی اور وہ کچھ بھی نہیں بولی کچھ دن پہلے سناکشی کے بالل شدرگن سینہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ ہندو ہیں اور جو ہے تو کیا آپ لوگ کسی مسلمان سے یا کسی سکھ سے یا کسی ایسائی سے اپنی فیملی میں کسی ممبر کی شادی کر سکتے ہیں پھر لوگ نے ڈیریکٹی زوال پوچھا کہ جی کیا سلمان خان کے گھر سے اگر سلمان خان کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے آتا ہے تو کیا آپ لوگ اس طرح سے رشتہ داری کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کٹر ہندو ہیں لیکن دیکھیں لگتے تو کافی لبرل ہیں ان کی بیٹی جب بھی کبھی انٹرویوز دیتی ہے تو کافی سناکشی پوزیٹیو چیزیں بولتی ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ بڑی پوزیٹیو انداز میں بات کرتا ہے ان کی وائیس بہت پوزیٹیو ہیں تو کبھی ایسا لگا نہیں کہ ان کو کوئی چیز ایسی پسند نہ آئی ہو کہ جی یا مسلمانوں کے خلاف کبھی انہوں نے کچھ غلط بات کی ہے یا سکھوں کے خلاف یا کسی بھی مذہب کے بارے میں انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی تو جب ان سے سوال پوچھا گیا تو شتیو جرم سہنا جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں مذہب کو لے کر کوئی بھی ویلن نہیں بنتا یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اور مذہب سے بھی ہماری بیٹی کیا ملے بچے جو ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کی جو ہے اپینین یہ ہے کہ ہم فلا بندے کے ساتھ فلا مذہب کے شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں سیٹل کرنا چاہتے ہیں اپنی لائک کو تو ان کی جانے سے کہا جاتا ہے کہ ہم ویلن نہیں بنیں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہیں گے تو ہمیں کتن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور سلمان کان کے گھر میں رشتہ کرنے سے ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے سلمان کی فاملی سلیم خان صاحب جو ہیں وہ انڈسٹری میں سلمان ان کے بھائی جو ہیں ان کا ایک مقام ہے ان کی ایک ریپیوٹ ہے تو ان کی گھر میں کون رشتہ نہیں کرنا چاہے گا تو اب بات یہ ہے کہ اب جب زوم آئینی باتیں کریں گے تو پھر زوم آئینی چیزیں ہی نکلیں گے تو سناکشی سہرہ نے نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے سناکشی نے اس چیز کو جو ہے وہ ٹالہ ہے جس سے لوگ ابھی اخص کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ شادی تک پہنچنے والا ہے شادی تک پہنچ رہا ہے اور ڈیٹ بھی ان کی فائنلائز ہو رہی ہے تو یہ ساڑی چیزیں اندر خانے یلو کر رہے ہیں ان کو میرے خال میں ایسا لگتا ہے کہ ان کو نظر لگ جائے گی آپ کو پتا ہے کہ جب کیترینا کیف کی شادی ہو رہی تھی ویکی کوشش سے انہوں نے اتنا زیادہ چھپایا انہوں نے کسی کو کانو کان خبر نہیں لگنے تھی تو یہ ہوتا رہتا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو ریومرز ہیں وہ سچے ہوتے ہوئے کب نظر آ رہے ہیں اگر دونوں کی شادی ہوتی ہے تو فانس بھرپور انداز میں ان کے خوشیوں میں شامل ہونے کے لئے تیار ہیں